اگر اس کا راستہ زلط کی طرف جاتا ہے وہ حسین کے راستے پر نہیں چلتا ہے اگر کسی رہبر کا اگر کسی مرجے کا اگر کسی انسان کا راستہ شنف کا راستہ ہے عظمت کا راستہ ہے سرفرازی کا راستہ ہے بزرگی کا راستہ ہے وہی آج کے زمانے میں حسین کا نمائندہ ہے اور حسین کا غلام ہے اگر کوئی انسان سر پر امامہ رکھنے کے باوجود ہمارے ہاتھ کو برطانیہ اور امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے سمجھو یہ ہمارا حسین اس کا راستہ حسین کا راستہ نہیں ہے اس کا راستہ زلط و پستی کا راستہ جس کا راستہ زلط و پستی کا راستہ ہے اس کا حسین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے آج سید علی سیستانی کا راستہ حسین کا راستہ ہے اس لئے کہ وہ ہماری عزت کی بات کرتے ہیں ہمارے شرف کی بات کرتے ہیں ہماری سرفرازی کی بات کرتے ہیں آج سید علی کھامنے کا راستہ شرف کا راستہ ہے عزت کا راستہ ہے حسین کا راستہ ہے زینب کا راستہ ہے کربلا کا راستہ ہے آشورہ کا راستہ ہے اس لیے کہ سید علی خامنے اس راستے کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں جہاں ہمیں عزت ملتی ہے بزرگی ملتی ہے عظمت ملتی ہے جہاں ہمیں دشمنوں اور وقت کے یزیریوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا سلیکہ ملتا ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ آگاہ ہونا چاہئے ایم آئی سکس وہ بھی بظاہر ماتم کرتے ہیں لیکن ماتم کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازاداری میں امریکہ کو کیوں ڈاؤن ویڈ امریکہ امریکہ مردباد کہتے ہو بھائی شہید مرزا متحری کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے ابن زیاد کو مردباد کہنا اور لانت بیجنا آسان کام ہے اپنے ارد گرد کے ابن زیاد کو دیکھو ان کو لانت بیج کر آج کے دور میں نہ سرِ حسین ہونے کی گواہی دے دو بہت سارے لوگ اپنے کو شیعت کا ٹاپ لیڈر گردانتے ہیں لیکن ان کی زبان سے کبھی بھی کیا دائش کے مقابلے میں کوئی نہ فتوہ آیا نہ کوئی تقریر آئی نہ کوئی جملہ آیا اور کچھ ایسے لیڈر ہیں کچھ ایسے سیزادے ہیں جنہوں نے دائش آج کے زمانے کے یزیریت کو ختم کرنے کے لیے اپنے لادلے قاسم سلیمانی جیسے لادلوں کو اراغ بیجا لبنان بیجا شام بیجا یہ عظمت کا راستہ ہے یہ سرپرازی کا راستہ ہے کبھی کہ بھی ہمارے نوجوانوں کو کنفیجن ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمن نے اپنے تیروں کا رخ کس طرف کیا ہے جس طرف امریکہ کے میڈیا کے تیروں کا رخ جس طرف امریکہ کے سین اے کا رخ جس طرف امریکہ کی میڈیا وار کا رخ ہو سمجھو وہی ہمارا رہ بر ہے سمجھو وہی راستہ حسین کا راستہ